حضرت ام المومنی حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو دعوت دی گئی آپ سے درخواست دی گئی انسار میں کسی بچے کا انتقال ہو گیا کہ آپ اس کی نواز جنازہ میں شکلت فرمائیں تھے پڑھائیں فقل تو یا رسول اللہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یعنی اب اس میں یوں سمجھئے کہ جو چیز امپلائید ہے آپ خواب کا یہ وقت لگائیں گے جائیں گے دعا کریں گے آمد و رفت کی آپ کو مشقت ہلنی پڑے گی توبا لہذا یہ تو ایک بالکل ہی پاک وجود کوئی اس نے برائی کبائی ہی نہیں انفینسی میں یا چائل گھوٹ میں اس کا انتقال ہو رہا ہے توبا لہذا عصور منہ ساخری جنہ لم یعمل لم یعمل اسو وہ تو جنت کی چڑیوں میں سے چڑیا تھی چلی گئی اس نے کوئی کام کیا ہی نہیں وہ لم یدرک ہو نہ اس نے کوئی برا عمل کیا نہ برے عمل کے قریب پھٹکا اس کا ادراک بھی نہیں اسے ابھی بدیر کا کوئی شعور ہی نہیں تھا فقال اب حضور نے فرمایا آو غیرہ ذالکہ یا عائشہ یا عائشہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بات اس کے برک سو اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّتِ عَالَمِ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی اپنے انجام کے اعتبار سے ان میں سے کچھ جو ہے وہ جنت کے لئے خَلَقَهُمْ لَحَا وَهُمْ فِي أَسْلَابِ عَبَائِهِمْ اگرچہ وہ ابھی اپنے باپوں کی پیٹھوں میں سلب میں ہوتے ہیں تب بھی ان کے بارے میں علمِ خُدَابَنِّی میں کچھ شہد ہے ہے وَخَلَقَ لِلْنَّارِ اَحْلَنْ خَلَقَهُمْ لَحَا وَهُمْ فِي أَسْلَابِ عَابَائِمْ اسی طریقے سے چاہے ابھی کچھ لوگ اپنے والدین اپنے عابا دادا کی ابھی پست کے اندر ہی ہے ابھی وہ باپ تک بھی منتقل نہیں ہوا ہے لیکن یہ کہہ یہ ہمارے علم کی بات نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بات علمِ خُدَابَنِّی میں ہمارا کام شریعت کا کیا ہے مسلمان کا جنازہ ہے جاؤ پڑھو چاہے بچہ مشرک کا بچہ ہے اس کا آپ جنازہ یہ پڑھ سکتا ہے ہمارے لئے شریعت ہے اور وہ ہے اس ظاہر کے اعتبار سے حقیقت میں کس کا کیا انجام ہونے والا ہے وہ اللہ بہتر جاتا ہے وَعَنَ عَلِيِّ نَبِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا مِنْكُمْ مِنْ عَحَدِ اللَّهُ وَقَدْ خُطِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قالو یا رسول اللہ اَفَلَا نَتَّقِلَا عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعَ الْعَمَلِ حضرت علی سے اب یہ بڑی حکیمانہ یعنی حدیث ہے حضرت علی سے مر بھی ہے نضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نے اشارت فرمایا مَا مِنْكُمْ مِنْ عَحَدِ اللَّهُ وَقَدْ خُطِبَ مِنْ عَلَى تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کوئی شخص نہیں ہے مگر یہ کہ لکھا جا چکا ہے اس کا ٹھیکانہ یا جنت میں یا دو دو یعنی اللہ کے علم میں تھے اللہ کے علم میں معلوم محنت کرو گے کوشش کرو گے لیکن یہ کہ جو انجام ہے وہ اللہ کے علم میں ہے کتاب میں مِنْ قَبْلِ النَّبْرَآحَا وہ تو اس علمِ الٰہی کی جو کتاب ہے اُمِّلْ کِتَاب اس کتاب کے اندر سے جو بھی ہے در حقیقت وہ اس کا ضرور ہوگا بِالآخِر تو لوگوں نے کہا آلو یا رسول اللہ اب یہ جو نتیجہ نکلتا ہے نوٹ کی تے اَفَلَا نَتَّقِلُوا عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعَلْ عَمَلْ تو کیا پھر ہم توقل نہ کریں بروسہ نہ کریں اپنے کتاب پر جو بھی لکھا ہوا ہے وہ تو ہو نہیں ہے پھر عمل چھوڑ دیں یہ مشکر باغ دوڑ یہ وہ اس کے لئے کہے کے لئے ہا لَحِعْمَلُوا نہیں عمل کرو میند کرو جدوجود کرو امکانی حد تک کرو فَكُلُّن مُيَسَّرٌ لِمَا خُلَق خُلَقَ لَقُو ہر شخص تدریجاً اس کی تیثیر ہوتی چلی جائے گی مُيَسَّر اس کو ذرا لفظ کو نوٹ کر لیجئے اس لئے کہ اس حدیث کو یہ ذرا سقیل شکل میں بھی آگے آ رہا ہے دو مرتبہ یُسر کہتے ہیں آسانی کو رُسر کہتے ہیں تنگی کو فلم رُسرِ وَلْيُسر جنہاں ذرا آپ نے بیعت کی ہے تنظیم اسلامی میں شامل ہوتے ہوئے وہ ان الفاظ سے خوب واقع تھے فِنْ رُسْرِ وَلْيُسر اطاعت کریں گے عُسر میں بھی یُسر میں اب یُسر سے بابِ تفعیل تیثیر یسرا یوسر و تیثیرا کسی شیئے کو میسر کر دینا آسان کر دینا سہج سہج پہنچا دینا جیسے کہ جو سورة اللیل ہے آخری پارے میں فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ وَسَفَتَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ آہستہ آہستہ ہم اسے الْيُسْرَ میں پہنچا دیں گے یا آہستہ آہستہ وہ الْعُسْرَ میں پہنچ جائے گا تو قُلُّمْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ہر ایک جو بھی اس کتاب کے اندر درج ہے اس کے مطابق اس کی تیثیر اور توفیق ہو جائے اما من کانا من اہل سعادت فَسَنُ يَسَّرُ لِعْمَلِ السَّعَادَةِ تو جس کا اللہ تعالیٰ کے اس علم میں سعادت کا ہے انجام وہ سعادت کے لیے آسان کیا جائے گا اس کے لیے سعادت اور نیکی کے راستے کھول دیے جائیں گے کھلتے چلے جائیں گے وَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنْ آرِ الشَّقَاوَتِ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے تو فرمایا فَسَنُ يَسَّرُ لِعْمَلِ الشَّقَاوَا ثُمَّ قَرَاف فَأَمَّا مَنْ أَعْتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسَّرُهُ لِلْيُسْرَا اب یہاں دیکھئے آیت پر کوٹ کی ہے آپ نے وہ بلکل وہی ہے چار شرطیں پہلے انسان پوری کرتا ہے تین کم سے کم تین آتی فَأَمَّا مَنْ أَعْتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسَّرُهُ لِلْيُسْرَا جو شَسْئِعْتَا جود سخاوت لوگوں کی تکلیفوں کو رفع کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا اس کے لیے کوشاں رہتا ہے پھر بچتا ہے لوگوں کی دلشکنی سے بھی بچتا ہے لوگوں کو نقصان پہنچانے سے بچتا ہے اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچتا ہے اور صَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور جو بھی سچی اور اچھی بات سامنے آئے اس کی تصدیق کرتا ہے یہ تین شرطیں پوری کرو گے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا تو ہم اس کو سہج سہج مشکلات جو ہیں اس راستے کی آسان سے آسان کر دیں گے دروازے کھولتے چلے جائیں گے جیسے کہ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اپنے راستے ان کے لئے کھولتے چلے جائیں گے اور اس کے برقس فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْحُسْرَا تو آیات کا حوالہ دیا حضور اس حمیث کے اندر موسیقی